جس کے آنگل میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خسبو ہاں ماں کی خسبو جس کے آنگل میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خسبو جس کے آنگل میں نہیں ہوتی ہے ماں کی خسبو وہ اگر تاج محل بھی تو کھنڈر لگتا ہے وہ اگر تاج محل بھی تو کھنڈر لگتا ہے قرآن کیے گا تو فل لکمہ کہ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر ہاں اپنے اوپر روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر ماں کا آجل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے ماں کا آجل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے ماں کی آنکھوں میں جبسکوں کا گھر لگتا ہے تب کہیں کعبے کی دیوار میں در لگتا ہے آئیہ حضرات سامین کعبے کی دیوار پر در لگایا جائے خبے نبی کے گرن بھوٹے گنگنائے جائیں جس کے لیے جنابِ شہباز انجم کو دعوت دی جائے اس چار مشلوں کے ساتھ کہ خنچے خنچے خوشی سے بھول گئے خنچے خوشی سے بھول گئے سہرِ گلشن کو جب رسول گئے اور ان کے روزے پہ جا کے دیوانیں راستہ واپسی کا بھول گئے آئیہ حضرات سامین جنبِ شہباز انجم صاحب میں وقت کو ذائقی بغیر سیدھا ناتِ پاک کا شہر پیش کروں سمات فرمائیں دیکھو تو مدینے کا کیا خوب نظارہ ہے ایک نور کا چشمہ ہے ایک نور کا چشمہ ہے ہر ایک مسلمہ کو اس در کی زیارت ہو اس در کی زیارت ہو اس در کی زیارت ہو جس در پہ فرشتوں کا دن رات گزارا ہے جس در پہ فرشتوں کا اللہ مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کر ایمان کی حفاظت کر ایمان کی حفاظت کر دریا ہے گناہوں کا اور دور کا نارا ہے دریا ہے گناہوں کا سبحان اللہ تک ہے بخشوائنگا محشر میں اللہ سأمت کو بخشوائنگا محشر میں اللہ ہاسے امت کو اللہ ہاسے امت کو اس امت عاشی کو بس ان کا سہارا ہے دیکھو تو ماتی نے کہا کیا خوب نظارا ہے ایک نور کا چشمہ ہے طوفان و حوادث میں ہم سب کی مدد فرما اللہ ہاسے امت کو بخشوائنگا محشر میں ہم سب کی مدد فرما اللہ ہاسیوا تیرے اور کون ہمارا ہے دیکھو تو ماتی نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ